عالمی وبا سے پوری دنیا خطرے میں مشکل گھڑی میں آئی ایم ایف کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے کرونا وائرس سے پچیس ممالک جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لئے کرزوں میں ریلیف کا اعلان کر دیا گیا ہے بوٹ سولہ اپریل کو پاکستان سے متعلق اجلاس کرے گا کرونا وبا کے پیش نظر آئی ایم ایف کا بڑا اقدام انٹرنیشنل مانکیو ایفرڈ نے پچیس ممالک کے لئے کرزوں میں ریلیف کا اعلان کر دیا ریلیف کا فیصلہ کوڈ نائنچین کے وبا سے پیدا ہونے والے معاچی بہران کے باعث کیا گیا جو ممالک کے قرضوں میں ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے ان افغانستان برکینا فاسو سنٹرل افریقان ریپملک چارڈ کومروس کانگو گیندیا لائیبریا مٹغاسکرز مزمدیت جزائر سلمان تاجکستان جمن نیپال اور ہیٹی شامل ہیں ریلیف ملنے والے ممالک میں تقریبا تمام افریقی ممالک کو شامل کیا گیا ہے یہ ریلیف غریب اور کمزور ممالک کو مدد کی فراہمی کے لیے دیا گیا ہے ریلیف کا اعلان آئین اف کے ایم ڈی کرسنین نینا جاربیا نے کیا یہ ریلیف مذکورہ ممالک کو فوری طور پر حاصل ہوگا مینیلگن ڈاریکٹر آئین اف کا کہنا تھا کہ سی سی آرکی کے پاس پانچ سو ملین ڈالر موجود تھے جس میں برطانی کی جانت کے ایک سو پچاسے ملین ڈالر جاپان کی طرف سے سو ملین ڈالر چین، نیدرلینڈ اور دیگر کی جانت سے رکوم بھی شامل ہیں ایک آشاریہ چار ملین ڈالر کی دستیاب رقم کو بڑھانی کی کوشش کی گیا رہی ہے کرسنین نینا نے مذیب بتایا کہ تقریبا دو سو پندرہ ملین ڈالر اگلے چھ ماہ کے عصے میں پچیس ممالک کے لیے اکیہ زبان پر استعمال کیے جائیں گے آئی ایم ایف بورڈ سولہ پریل کو پاکستان سے متعلق اجلاف کرے گا ریپیٹ فنگ بوگان کے ذریعے ایک رکھ چالیس کروڑ ڈالر کی مندوری کا امکان ہے